بیٹا ہمارا یہ question چل رہا تھا اور ہم نے اس کو requirement number 5 تک کر لیا تھا اب ہم اسے سوال کو یہ آگے لے کے چلتے ہیں آئیے اس کی next requirement دیکھتے ہیں next requirement میں اس نے آپ سے پوچھا ہے number 6 میں cost of good sold یعنی وہ jobs کے بارے میں بتانا ہے آپ نے ان jobs کے بارے میں ان jobs کی cost کے بارے میں جو کہ آپ نے sold کر دی ہیں تو اب آپ نے sold کون سی کی یاد رکھیں بیٹا sold سی وہی jobs ہو سکتی ہیں جو complete بھی ہو ظاہر ہے جو job complete نہیں ہوگی تو وہ job sold بھی نہیں ہو سکتی تو آپ نے job جو sold کی ہیں میں اب صرف job sold کی بات کر رہا ہوں میں job finish کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں job جو finish ہوگی جس کو ہم cost of goods manufactured یا finish job کہیں گے وہ تو لازمی وہی ہونی چاہیے جو اسی مہینے کیوں بے شک چلتی پہلے سے آ رہی ہوں لیکن اس مہینے complete کیوں تو وہ تو تھی آپ کی 33 34 35 دیکھیں جو sold کی ہے sold کے لیے آپ کے پاس جو ہے رہا وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پہلے والی نہیں بیچ سکیں بلکہ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بیچے ہیں اپنی jobs تو ہم پہلے وہ بیچے ہیں جو پہلے سے complete پڑی ہو تو پہلے سے کونسی complete پڑی ہوئی تھی 31 اور 32 جبکہ ہم نے بیچی کونسی ہے 31 32 اور 33 تو 34 اور 35 کو ہم پہلی finish good کی ending inventory میں لکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 31 اور 32 ہم نے sold کر دی تو یہ آگئی آپ کی number 6 cost of goods sold کیا کریں گے تین jobs ہیں job number 31 job number 32 and job number 33 تو 31 اور 32 کا تو ایک ہی amount آ جائے گا ایک ہی column والا ایک پچاس اور ایک چودہ one lakh fifty thousand one lakh fourteen thousand جبکہ جو 33 ہے وہ اپنے دونوں column کے amount سے ملکے complete ہوئی ہے 36 and one fifty four یعنی one lakh ninety thousand تو یہ بن گئی آپ کی cost of goods sold دیکھئے کتنی بنی ہے دیکھئے کتنی ہے دیکھے کتنی ہے four lakh fifty four thousand اچھا اب اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں آپ سے sales revenue number seven sales revenue یعنی کتنے میں بیچیں اور اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گیارویں والی انٹری کا بن گئی یہ بارویں انٹری اور یہ تیرویں انٹری ابھی انٹری نہیں ہے ابھی تو صرف computation لیکن یہ تینوں ایک ساتھ آ گئی اچھا اس کے لئے آپ واپس اوپر جائیے تو اس نے آپ کو paragraph میں بتایا ہے کہ جو تین jobs آپ نے بیچی ہیں یہ 35% above cost پہ بیچی ہیں تو above cost کا مطلب ہے یاد رکھیں ابھی اس کا concept آگے financial accounting میں بھی کئی مرتبہ آئے گا جب بھی کبھی وہ above cost کہے جیسے اگر وہ 35% above cost کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کا total لے لیں گے 135% اگر وہ 25% above cost کہہ رہا ہے تو ہم لے لیں گے 125% اگر وہ 20% above cost کہہ رہا ہے تو ہم لے لیں گے اس کا 120% صحیح ہے تو دیکھئے ہر جوپ اپنی اپنی cost سے 35% above میں بھی کی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کی ہے جوپ نمبر 31 اس کی قیمت تھی 1,50,000 اور یہ بھی کی ہے 35% above cost پہ تو میں نے direct 135% لے لیا سر 135% دیکھو بیٹا اگر میں 35% لوں گا تو 35% لینے کے بعد جو بھی amount آئے گا پھر اس میں مجھے یہ والا amount add کرنا پڑے گا تو اگر میں direct 135% لوں گا تو اس میں 35% بھی آ جائے گا اور direct یہ والا amount بھی آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی jobs ہیں ان کی جو بھی cost ہر cost کی 135% لے لیا جائے صحیح یہ دیکھئے 150,000 multiply by 2,2500 1,14,000 1,53,900 اور 1,90,000 2,56,500 یہ آ گیا آپ کا sales revenue 6,12,900 یعنی آپ کی jobs اتنے مالیت کی تھی جو آپ نے بیچی لیکن 35% above پہ بیچی وہ اتنے میں بھی کی اچھا یہ تو ہوگی آپ کی ساری computation مکمل اب اس کے بعد number b میں کہتا ہے general general entries 4,5,6 and 7 5,6 and 7 اب 5 کون سی ہے job completed یعنی یہ جو میں نے آپ کو entries pattern جہاں پہ لکھوا ہے اس کے مطابق کون سی entry بنی 11 میرے پاس یہاں جگہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں بنواؤ اور خود بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اس کی بنا دیں گے ایک general draw کریں گے اور انٹری کیا بن جائے گی finish good debit work in process credit 5,45 thousand پھر اس کے بعد بارمی والی entry cost good sold can entry بن جائے cost good debit finish good credit 4,54 thousand اور پھر اس کے بعد آپ کی بن جائے sales revenue cash debit account receival debit sales credit 6,12,900 cash entry بنا لیجئے تو یہ آپ آج کا سوال تھا جو کہ basically کل شروع ہوا آپ کے بعد جو lecture کل آیا تھا اور آج جا کے وہ مکمل ہوا تو بہت یہ comprehensive question تھا multiple jobs related اور ایسے ابھی مزید سوالات باقی ہیں اسی سے اسی طرح کے لیکن وہ اس سے typical ہے تو اگر آپ کو یہ سوال سمجھ میں آگیا تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی سہیے جی چلیں پھر آگے مزید ایک انتہائی typical question جو کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے question number 13 آئیے شروع کریں دیکھو پیٹا اب آپ کو بہت خیال سے ذہن میں رکھ نہیں ہے ہر چیز کیونکہ اب آپ multiple jobs والے سوالات کر رہے ہیں multiple jobs والے question کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ساتھ different jobs کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا typical ہے چلیے پہلے میں سوچا تھا کہ question number 13 کو skip کرا کے تھوڑا سام اور دوسرے سوالات دیکھ لیں لیکن بارال بکرے کے ماں کب تک خیر منائے گی کب تک میں یہ سوچوں کہ چلو یہ typical اس کو آگی کر لیں گے تو اب ظاہر ہر چیز ہی typical آرہی ہے تو بارال کرنا تو ہی ہم نے آئیے question number 13 دیکھتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بیٹا question number 13 کو آپ نے multiple jobs والے جو سوالات پہلے کرائیں اس سے mix نہیں کرنا کیونکہ اب جو میں کرار رہا ہوں وہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے کیسے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں the pm company uses job order costing at the beginning of june two jobs were in process کہتا ہے کہ june کے مہینے میں شروع میں دو jobs process میں تھی یعنی دو jobs چل رہی تھی دو jobs جاری تھی اب یہ جو دو jobs جاری تھی اس کے لیے اگر وہ یہ چاہتا تو ان دونوں jobs پہ جتنا amount لگ چکا تھا وہ amount دونوں کا individually الگ الگ دے دیتا لیکن انہوں نے جو کہ ظاہر ہے سوال کو typical بنانا تھا بچوں کو confuse یوز کرنا تھا اس لیے انہوں نے ایک table کی شکل میں دیا اب آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے بچے سوچ رہوں کہ شاید یہ table ویسے ہی ہے جو کہ اس سے پہلے کی پہلے والی کلاس میں میں نے آپ کو جو سب سے پہلا multiple job والا سوال کرائی تا ویسا ہے جی نہیں یہ ویسا نہیں ہے گوھر سے دیکھئے اس نے job number آپ کو ادھر دی ہیں اور بتایا کہ ان دونوں jobs پہلے تو یہ decide کر لیجئے جو جو بھی کام جاری ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پہ کچھ نہ کچھ تو لگ چکا ہے کچھ مٹیریل لگ چکا کچھ لیبر لگ گئی کچھ ایف ویس لگ گئی جب ہم پہلا چپٹر پڑھ رہے تھے تو ایسے سوالوں کے اندر وہ آپ ان ورکن پروسیس کا ایک نم سم اماؤن دے دیا کرتا تھا پھر ہم تھوڑا سا اور مزید لیبر امارا لگ چکا تو اس نے جوب آرڈر سوال میں یہ کیا کہ دو جوب بتائیں اور ساتھ میں یہ بتایا کہ ان دو جوب پہ کتنا مٹیریل لگ چکا تھا اب آپ ایک کام یہ کیجئے یہ میں آپ بتا رہا ہوں یہ جوب نمبر 901 کا مٹیریل یہ جوب نمبر 902 کا مٹیریل ان دونوں مٹیریل کو ایڈ کر اس کام آن یہ لکھئے دونوں لیبر کو ایڈ کر کے اس کام آن یہ لکھئے تینوں دونوں ایف ایس کام آن ایڈ کر کے یہ لکھئے پھر جو آپ یہاں لکھیں گے تیسرے کولم میں ان کو پھر ایسے ورٹیکل ٹوٹل کر لیجئے تو جب اور جوب نمبر 902 کا 5700 ہے تو اب جب میں ان دونوں کو ایڈ کروں گا تو میں آگے جا کے کیا لکھ دوں گا 549 7 اور 8 15 یعنی 10500 تو یہ 10500 آپ تھرڈ کولم میں جا کے لکھنی جئے اسی طرح 9901 کی لیبر اور 6902 کی لیبر تو 9000 اور 6000 15000 اور 7200 901 کا فو ایچ اور 48902 کا فو ایچ یعنی 7200 اور 4800 کتنا بن گیا 12000 اب یہ جو آپ نے تھرڈ کولم میں مٹیریل لیبر اور فو ایچ کے ٹوٹل لکھے ہیں 10500 15000 اور 12000 اب آپ ان تینوں کو ٹوٹل کر لیجئے تو کتنا بنائیے 10 15 25 12 37 37500 یہ دیکھئے نظر آرہے ہیں صحیح ہے سوال کو صرف اور صرف ٹپیکل بنانے کی کوشش کی ہے سیدھے سادھے آسان لفظوں میں یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آرہا ہے اس ٹیبل کو جمع کر کے جو ٹوٹل امونٹ بنائے اس کو ہم بولیں گے یہ و آئی پی بس اور کچھ نہیں اس طریقے کی جاب کو دیکھ آپ کو صرف کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے صرف وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جاب نمبر 901 اور جاب نمبر 902 یہ ہمارے پاس ورکن پروسیس بگننگ کے طور پر جون کی فس کو موجود تھی ان دونوں جاب پر اتنا مٹیرل اتنی لیبر اتنی ایف بگننگ بن گئی ختم اس کے علاوہ میں اس کی مزید کام کی اور کوئی ضرور نہیں اب یہ بلکل ٹیبن ہمارے لئے کسی کام کا نہیں تو ہمارا ورکن پروسیس بگننگ کتنا بن گیا 37,500 پھر کہتا ہے there was no inventory of finish goods on June 1st finish goods کی beginning inventory ان کے پاس نہیں ہے جبکہ انہوں نے جون کے مہینے میں 6 مزید جوب شروع کی سار اب یہ 901 اور 902 کہا گئی بھئی 901 اور 902 تو پچھلے مہینے سے ملی ہے اس پہ تو کام ہو گئی ہوگا 903 سے لے کے 908 تک انہوں نے جون کے مہینے میں سٹارٹ کی اب بتائیے ہمارے پاس کل ملا کے کتنی جوبز ہو گئی 901 902 پچھلے مہینے سے ملی 903 904 905 906 907 908 کل ملا کے 8 جوبز ہو گئی ان 8 میں سے دو ہمارے پاس پہلے سے جاری تھی اس کو ہم نے ورکن پوسیس بگننگ کا نام دے دیا 6 نئی جوبز ہم نے جون کے مہینے میں شروع کی ابھی یہ نہیں پتا کہ کمپیٹ کتنی ہوئی پھر وہ کہتا ہے کہ ان جوبز پہ جو مٹیریل لگا وہ ٹوٹل لگا پچاس ہزار لیبر لگی ساتھ ہزار جبکہ فیکٹری آور ایڈ جو ہے وہ 80% آف ڈائریک لیبر کونس ہے پھر کہتا ہے تا ان جوب ایڈ آف جون 30 اس 908 کہتا ہے صرف ایک جوب ایسی تھی جون کی 30 کو جو ورک ان پوسیس میں تھی جوب نمبر 908 اب یہاں پہ بھی بجائے اس کے سیدھی سیدھی بات کر کے بتا دے اچھا بھائی اگر وہ ورک ان پوسیس تھی تو صرف یہ بتا دو اس کا اماؤن کتنا تھا اب یہاں پہ بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ اس ورک معلوم نہ ہو تو میں جوب نمبر 908 کا total وی پی معلوم نہیں کر سکتا دیکھو یاد رکھو ایک بات میری میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنے پہلے چیپٹر سے ہی کنسیڈر کرتے بھی نکلیے چاہے جوب کمپلیٹ ہو چاہے جوب جاری ہو چاہے آپ کا پروڈکشن کمپلیٹ ہو چکی ہو جاری ہوتی ہے اس میں بھی تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتی اس میں بھی تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں اب یہ اس کی مرضی ہے جو جوب جاری ہے بجائے اس کے ان تینوں کمپوننٹ کو الگ بتا تھا تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جاتی بڑ اس نے بہتر کیا سمجھا کہ اس نے بتایا کہ جاری جاری جوپ میں بھی تین ہزار کا مٹیریل ہے اور پانچ ہزار کی لیبر ہے ظاہر ہے تیسر ایلیمنٹ ایلیمنٹ ایفو ایس نہیں ہے تو کون سا مشکل بات ہے کیا آپ کو اس نے اوپر بتایا نہیں ہے کہ آپ کی ایفو ایس کا ریٹ جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے تو جو آپ کا نیچے لیبر دی پانچ ہزار اگر آپ اس کا ایٹی پرسنٹ لے لیں گے تو ایفو ایس بھی آ جائے جب ایفو ایس آ جائے جائے تینوں کو ایٹ کر لو وی ایپی اینڈنگ من جائے گی پھر کہتا ہے جوب نمبر 907 the only finished job on hand at the end of june has total 15500 جو finished good beginning تو نہیں تھی but ending میں ہے اور وہ کونسی ہے جوب نمبر 900 سات اور اس میں اس نے ہمارے بڑی مہربانی کی جوب نمبر 907 جو ہماری finished good تو یار خود اندازہ لگا لو 907 صرف 908 ایسی ہے صرف 908 ایسی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی صرف 908 ایسی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا 901 سے لے 907 تک کمپلیٹ ہو گئی اول تو اس نے سوال کی ریکوارمنٹ میں ایسا کچھ پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ جوب کمپلیٹ ہوئی یا یہ جوب گئی یا یہ جوب ابھی باقی ہیں یہ جوب جوب پوچھا نہیں ہے اس نے چکر میں پڑھنا بھی نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتا رہا رہا 901 902 یہ پہلے سے چل رہی تھی 903 سے 908 تک آپ نے اس مہینے میں شروع کی تو کل ملا کے ہو گئی آٹ ان آٹ میں سے سب آخری واری 908 جوب ایسی تھی جو کہ سٹیل ان پروسیس ہے یعنی وی آئی پی انڈ اس کا مطلب کیا ہے کہ 901 سے لے 907 تک بلکل فنیش ہو چکی ہیں لیکن یہ جو فنیش ہو چکی ہیں ان میں سے بھی 907 والی ہے وہ بک نہیں سکی تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ان آٹھ میں سے سات فنیش ہو چلیے میں ایک کام یہ کرتے میری طرف سے ایک requirement add کر دیجئے اس میں میری طرف سے کر دیجئے requirement number one prepare WIPT اکاون prepare WIPT اکاون صحیح ہے اس کو بھی ہم بناتے ہیں پھر اس کے بعد کہتا ہے آپ تے calculate working process inventory on June 30 کیوں معلوم کر نہیں ہے کیونکہ اس نے کہا جوب نمبر 908 جو ہے اور اس کے اندر اس نے تین میں سے دو بتا دی تھے کہ material 3000 ہے لیبر 5000 ہے تو دارہ FOS نہیں بتایا FOS معلوم کریں گے پھر تینوں کو اٹ کریں گے تو WIP ending بن جائے گی تو اس لئے آپ سے پہلی requirement میں وہی پوچھ رہا ہے پھر entry پوچھ رہا ہے آپ سے کون کون سی cost of goods manufactured یعنی وہ 11 entry format کی اور cost of goods sold یعنی 12 entry 13 entry وہ ہم سے نہیں پوچھ رہا تو نہیں پوچھ رہا تو نہیں بناتے تو اب ایک کام کرتے ہم ہم پہلے بناتے اس کی پی ایم کمپنی اور بنا کیا رہے ہم جنرل جنرل اچھا اب entry کیسے بنے کی دیکھو entry جو ہے وہ ویسے تمہارا job order کی entry کا format کافی لیندی ہے اس میں purchase return سب کچھ ہے لیکن اس میں ہمارے پاس جو کام entry بننے والی ہیں وہ صرف چار ہیں پانچ ہیں کون کون سی ایک material ایک labor ایک foh تو وہ تین entry تو آپ کو پتہ ہے wip material account wip factory payroll wip foh یہ تین تو آپ کو معلوم ہے جب کہ میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ ان کی بنا سکتے ہیں تو اس نے آپ سے پوچھ cost regroup manufacture کی یہ 3 entries کلاتی material والی direct material direct labor and foh applied تو چونکہ ان تین entry میں wip common ہے تو آپ ایک ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ لیجئے یہ میں an entry بنا دی work in process debit material control account created factory payroll created and foh applied created اب دیکھیں آپ material کا amount دیا ہو ہے کتنا material لگ ہے 50,000 material ہے 60,000 کی labor ہے یہ لیجئے 50,000 material 60,000 labor اور foh کا amount نہیں دیا ہوا بلکہ 80% کہتا ہے direct labor تو 60,000 80% لے لیجئے کتنا بنے گا 48,000 یہ لیجئے یہ آگیا 48,000 اب آپ ان تینوں کی الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں میں ایک ساتھ بنا دی اب آپ لیجئے اور پھر اس کے نکالا ہے بھی ہے debit 48,000 سے on account of foh اب ہم ان تینوں کو add کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا WIP کی debit side 1,095,500 اچھا اب ہم یہاں پہ اگر WIP کا ending balance carry down کر دیں تو اگر میں carry down minus کر دوں گا تو finish کچھ آجے گی ہے نا لیکن سا وہ carry down کریں گے کیسے WIP ending کا amount ہی نہیں معلوم تب ہی اس نے requirement number 1 میں آپ سے پوچھ دی cost of WIP ending آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور نیچے ہم دیکھتے ہیں cost of WIP ending کیسے calculate چھوڑتی چھوڑتی ہے چلیے ہمارے پار job نمبر 908 WIP تھی اور اس job نمبر 908 جو WIP تھی اس میں ہمارا material لگ چکا تھا کتنا 3000 labor لگ چکی 5000 یہ دیکھئے material 3000 labor 5000 اب چونکہ fos نہیں ہے جب fos بھی add کر دیں گے تو cost complete ہو جائے اور fos add کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو fos ہیں جب وہ یہاں پر یہاں کی labor کے 80% دے تو یہاں کے fos یہاں کی labor کے 80% ہوں گے تو یہ fos good یعنی cost of goods manufactured کا amount نکل کر آ جائے 1,83,500 یہ آپ گئے اور جا کے لکھا آپ نے finished goods 1,83,500 تو بیٹا دیکھو یہ آپ سے WIP کا ڈیا کا اور نہیں پوچھا تھا لیکن اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے تھے اس لیے میں نے آپ کو کروا دیا اب آج ہی آپ اس کے انٹری بنے گی finish goods کی cost of goods manufactured یا finish goods debit and work in process created کتنا باؤ نکل کر آیا 1,83,500 1,83,500 clear اب جو اس نے آپ سے cost of goods sold اچھی ہے تو بھئی cost of goods sold بھی بغیر T account کے امنی نکال سکتے تو cost of goods sold calculate کرنے کے لئے ہمیں کون سا T account مرانا پڑتا ہے میرا focus check کرو بھائی finish good good finish good کے بارے میں سوال میں بتا دیا تھا کہ finish good کی beginning to نہیں working in process table کی سکل میں beginning تھی 37 500 finish good کے بارے شروع میں بتا جاتا کہ there was no inventory of finish good on June 1 but finish good کی یہ واری entry ہے اس کو آپ لکھ دیں گے ڈیویٹ میں 1 lakh 83 500 work in process یہ ہی آپ کا total بن جائے گا اچھا اب جب میں اس کا balance کر دوں گا تو اس کا balance minus کر کے جو answer آئے گا وہ cost commercial بن جائے گی اور اس کے بارے میں آپ بتایا کہ job number 907 جو at the end end یعنی ending جس cost 15500 تو یہ لیجئے اس کو میں ایسے carry down لکھ دیا 15,500 اب آپ اس پیسے اس کو minus کر دیں گے تو cost good sold نکل کیا جائے 1,68,000 یاد رکھی یہ میں نے دو t account آپ کو سکھائے تھے اور اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ wip کے t account سے balancing figure minus کر دے تو finish good آجاتی ہے اور finish good کے t account سے balance carry down minus کر دیں تو cost good sold آ جاتی ہے یہ آپ ہمیشہ اس کا universal طریقہ ہے اس کو ایسے یاد رکھئے یہ لیجی اب میں cost good sold کے in p bنا دیتا ہوں number 3 اچھا basically اس نے مجھ سے پہلی والی in پوچھی تھی دوسری اور تیسری پوچھی تھی پہلی والی میں نے انٹری بنا دی تاکہ اس کی مجھ سے t account میں post کر سکو تو بیٹا یہ آپ کا آج کا سوال تھا امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ ایک سوال تو note کر لیجیے 1998 کا صحیح ہے اور ایک سوال آپ اس کے بعد سوال number 13 تھا یہ تو سوال number 14 note کر لیجی صحیح جی آگے تھوڑے اس سے زیادہ typical سوال ہیں انشاء اللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے زیادت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ